السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میں رہاں ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ دیکھ رہا ہے کروڑ ہا درود آقا اے دو جہاں نبی مہربا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس دوار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دے فیصلہ کن ہفتے کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو ریشری کے اندر سے چند ایسے ججز ہیں جو نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ پریشر بھی بڑھا رہے ہیں جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹابلشمنٹ کے سامنے اب سٹینڈ نہ لیا تو آنے والے دن بہت محال ہو جائیں گے جینا دو پھر ہو جائے گا نہ صرف چھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا بلکہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز پر بھی افتاد گرے گی اب یہ خبر بھی سامنے آگئی ہے کہ جس دن فل کورٹ کا اجلاس ہوا تو وہ کون سے ججز تھے جنہوں نے جسٹس کازی فائزیسہ پر یہ پریشر بڑھایا تھا کہ آپ کو انکوائری کمیشن کی بجائے سو موٹو لینا چاہیے اور فل کورٹ فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان ججز کے نام بھی ریویل کریں گے کیونکہ ذرائع سے اب ان ناموں کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ وہ کون سے ججز ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائزیسہ کے اس فیصلے سے اختلاف کیے ہوئے ہیں لیکن امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ سابق چیف آف دی آمی سٹاپ جنرل کبر جاوید باجوا اور سابق ڈی جی آئی سائے جنرل فیض حمید کے لیے بھی کل کا دن انتہائی کروشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ شہری آتف کی درخواست کے اوپر کل چیف جسٹس سلامہ ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور جو لاسٹ ہیرنگ تھی پچیس مارچ کو اس پر سماعت اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ اس دن درخواست گزار کے وکیل راجہ رزوان اباسی موجود نہیں تھے اب راجہ رزوان اباسی کی دستیابی کے بعد یہ کیس کل مقرر کیا گیا ہے یعنی کل جسٹس آمیر فاروق صاحب اس کیس کو سنے گی اور میں آپ کو پہلے بھی یہ خبر دے چکا ہوں کہ یہ جو حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا ہے اصل راستہ اس انکوائری کمیشن سے حکومت نکالنا چاہتی ہے نہ صرف یہ کہ کچھ جوڈیشری کے کرداروں کے اگینسٹ گھیرہ تنگ کرنے کا ارادہ ہے بلکہ اسٹابلشمنٹ کے کچھ کرداروں پر بھی گھیرہ تنگ کرنے کا ارادہ ہے اس کمیشن کی آڑ میں یعنی اپنا کوئی کام ایسا ہے جس کو انجام تک پہنچانے کی اس وقت تھان رکھی ہے اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جل کبر جاب عدباجو اور جنرل فیض حمید کی اگیز تبلے جنگ بجائے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے یعنی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور اسی پردے کی اسی کی اوٹ لے کر اب جو کل مقدمہ ہے جس کو جسٹس آمیر فاروق صاحب سننے جا رہے ہیں وہ شہری عاطف کی درخواست ہے اور اس کے اوپر زائر ریٹائمنٹ کے بعد کچھ ایونٹس کو غلط طرح سے نریٹ کرنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے چارجز دونوں شخصیات کے اوپر موجود ہیں تو کل کا دن بڑا کروشل ہوگا کیونکہ ابھی تک تو اس کی سماعت نہیں ہوئی تھی اور اگلی تاریخیں ڈال دی گئی تھی اب کل باقاعدہ سماعت ہونے جاری ہے شہری کا موقف بھی سورا جائے گا اس کے وکیل کا موقف بھی سورا جائے گا اور کوٹ کیا سوچ رہی ہے اس کے اوپر مقدمہ ہوگا جنرل قبر جاوید باجوا کے اگیس جنرل فیض حمید کے اگیس کل اندازہ ہو جائے گا یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج کے دن کا جب یہ آغاز ہوا عمران خان صاحب نے بڑا ایک کروشل فیصلہ کیا ہے اور آج جو پشاور ریلی تھی وہی بڑی کروشل تھی میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج جب صبح دن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے تو تین سو وکلا کی سائنڈ ایک جو لیٹر ہے وہ سامنے آ گیا اور یہ اس لیے بڑا بانی خیصتہ اور توجہ طلب تھا کہ جو سیزنڈ لائیرز ہیں ملک بھر سے کنٹری وائیڈ 300 سیزنڈ لائیرز ہیں انہوں نے نا صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کو مصرد کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب فوری طور پر سو موٹو اختیار یعنی 184-3 کی جورسڈکشن کے تحت جو ہے وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے دستیاب ججس پر مجتمع ایک بینچ بنائیں بلکہ اس کے ساتھ ہی جو یہ پیٹیشن ہے جس میں وکلا کے دستخط موجود ہیں تین سو وکلا ہے اس میں تصدق حسین جلانی صاحب جو خود اس انکوائری کمیشن کے سردنا ہے ساکب چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے بیٹے ساکب جلانی کی رائے بھی یہی ہے یعنی اپنے والد گرامی کے اگینسٹ جو سابزادے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انکوائری کمیشن درست نہیں ہے اور یہ انکوائری کمیشن معاملے کی تہہ تک نہیں جا سکتا یہ شفاف انویسٹیگیشنز نہیں کر سکتا یہ غیر جانبدار نہیں ہے اس لیے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ اس انکوائری کمیشن کا فیصلہ واپس دیا جائے اس کو ہم مصرد کرتے ہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فازیسا وان ایٹی فور سری کی جورسڈکشن کو ایکسسائز بھی کرے اور الٹی میٹلی اس کے تحت فل کورٹ تشکیل بھی دے دیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو ذرائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ججز وہ کہتے ہیں کہ لوگ ملتے ہی گئے اور کارواہ بنتا گیا جسٹس یحیہ آفریدی ہیں جسٹس جمال مندو خیل ہیں جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس اتر من اللہ ہیں جسٹس آئیشہ اے ملک ہیں اور ان سمیت دیگر سات ججز بتائے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے سخت سٹینڈ لے لیا ہے اور وہ سٹینڈ اسٹابلشمنٹ اگزیکٹیو اور انٹیلیجس ایجنسیز کے کردار پر ہیں یہ جو میڈلنگ ہو رہی ہے یہ مداخلت ہو رہی ہے ونس فر آل یہ مداخلت بلکل ختم ہو جانی چاہیے اور اس کے لیے اگر ابھی ہم نے سٹینڈ لانیا تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور اسلام آدھائی کورٹ کی جو چھے ججز ہیں جنہوں نے خط لکا تھا وہ بھی اس معاملے کے اوپر آن بورڈ ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو وکلہ تنظیمیں ہیں آل دو وہ بٹس ان پیسز میں ہیں پیچز کے اندر ہیں لیکن اب انہوں نے بھی اکٹھا ہونا شروع کر دیا ہے کل لاہور بار کے اندر ایک انتہائی اہم کنونشن ہونے جا رہا ہے اس کنونشن کے اندر سابق صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی کو بھی مدو کیا گیا ہے سینیٹر ولید اقبال بھی ہوں گے اب شبلی فراز کی موجودگی بھی بتائی جا رہی ہے ارشاد بھٹی کچھ جو جنرلیسٹ ہے وہ بھی موجود ہوں گے اور یہ مقبول جان ہوں گے کچھ اور جنرلیسٹ ہے تقاریر ہوں گی اور ظاہر ہے کوئی بھی تحریک فوری طور پر امیجیٹلی تو شروع نہیں ہوتی سلولی انگریجولی مومنٹم بڑھتا ہے تو جو آنے والا ہفتہ ہے یعنی ابھی جو ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے اس میں اگر سپریم کورڈ آف پاکستان کے چند ججز نے کیسے سننے سے معذرت کر لی کلم چھوڑ ہرٹال کر دی شیمبر ورک میں چلے گئے یا کسی بھی طرح سے پرٹس ریکارڈ کرانا شروع کر دیا تو آپ سمجھ لیجے گا کہ یہ اشارہ ہے اس وقلہ تحریک کا جس کو آواز دی جا رہی ہے اور پھر جو پولٹیکل فورسز ہیں اب وہ بھی سفارہ ہیں ابھی تک بولانا فضل الرحمان صاحب جو خاموش ہیں ان دنوں لیکن انہوں نے بھی بتایا ہوا ہے کہ کس کس تاریخ کو انہوں نے ایک پلان دیا ہوا ہے کہ سن سے احتجاج کب ہوگا پنجاب سے احتجاج کب ہوگا کیپی میں کیا ہوگا بلوچستان میں کیا ہوگا کراچی سے وہ ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اس کا روخ اسلاعباد کی طرف بڑیں گے تو آج ہی عمران خان صاحب نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے آج مشاور میں ایک اچھی خاصی ریلی ہوئی ایک بڑا اکٹ ہوا شیرف ظلمروت لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے فیصل جاوید دکھائی دیئے اور پھر ایک تصویر ہاتھ میں اٹھا رکی تھی دونوں نے اور اس تصویر کے اوپر مراد سعید صاحب تھے مراد سعید کی تصویر تھی اور اس کے بعد پھر بیریسٹر گوھر اور دیگر لوگ بھی موجود تھے اور اس کے اندر کونٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی کہ جی شیرف ظلمروت نے ایک صاحب کو تپڑ جڑ دیا اور شیرف ظلمروت جو ہے مائیک شوڑ نہیں رہے تھے عمر ایوب ہوں یا بیریسٹر گوھر ہوں وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گئے مطلب یہ سب چیزیں ہیں لیکن مومنٹم من رہا ہے مومنٹم من رہا ہے اور اب عمران خان صاحب نے ورکرز کو قیادت کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے کہ عید کے فوری بعد اسلام آباد پہنچیں اور اسلام آباد پہنچ کے جو اگلا لاحمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا یعنی یہاں پر دھرنا دینا ہے یہ صرف ٹوکن احتجاج ہوگا اور کس امارت کے باہر ہوگا بیٹھنا کہا ہے اس کا تائین بعد میں کیا جائے گا لیکن ورکرز کو سپورٹرز کو قیادت کو یہ انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ آپ تیاری پکڑ لیں کیونکہ ہم عید کے فوری بعد نکل رہے ہیں اور ہماری منزل اسلام آباد ہوگی تو یہ جو معاملات ہیں خاص طور پر آج کا جو ہنگامہ خیز دن ہے جو خاموشی ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے بہت سرے ایسے ججز ہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرح خط تو نہیں لکھ سکے اور نہ ہی بتا سکے ہیں لیکن اب وہ بھی حوصلہ پکڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ممکن ہے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو ہو سکتا ہے کچھ کنونشنز کے اندر کچھ تقریب کے اندر جو بھوں گی اس میں ججز کی یہ باتیں بھی کھل کر پبلک ڈومین میں آنا شروع ہو جائیں کہ کس وقت میں کس نے کس انٹیلیجس ایجنسی سے کس حرکارے نے کس کو کیا فون کیا کس کو کیسے حراسہ کیا کس کو کیا دھمکیا دی گئی کس کی فیملی سٹیک پہ تھی یہ سب چیزیں اب باہر آنا شروع ہو جائیں گی یہ بارش کا پہلا کترہ ہے اور آنے والے دنوں میں کوئی بڑا توفان آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے اب زیادہ دور یا دیر کی بات نہیں ہے یہ چند دن بڑے امپورٹنٹ ہے جو سفتے کا آغاز اب ہوا چاہتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے لیٹس کیپ آر فنگرز کراسٹ اور دیکھتے ہی ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر یہ جو اوٹ ہے کہ سکر وٹ بیٹھتا ہے آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے آگے پہنچانا مد بھولیے گا اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم